بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی نے فرمایا انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی حوبیوں میں اضافہ کرے شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہائیت مفید ہے ایسے افراد جنہیں بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو کھانے میں قدو کا استعمال کریں بلیڈ پریشر نارمہ رہے گا ہربوزہ روزانہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں بنے گی شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا آلو بہارہ کھانے سے میدے کی تضابیت اور جلن دور ہوتی ہے گنڈیڑیاں چوسنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں دان چمکدار ہو جاتی ہیں کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے پان کے پتے پر سرسو کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ لو گھٹنوں کا درد گائب ہو جائے گا صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی ایک چمچ شہر ڈال کر پینے سے سستی ہتم ہوتی ہے زیادہ آم کا جوس مک پیو یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی حلدی جگر کو حراب ہونے سے بچاتی ہے کھٹی چیزیں بدن کو دگلا کرتی ہیں اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کا رہا ہے گھر میں کوئی بی جانور پاہ لو اور اسے ازاد کارتو بچہ جلدی بولنے لگے گا صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گیر لیتی ہیں اگر بدن سے بدبو آتی ہو پانی میں پھٹکری شامل کر کے گسل کار لو دودھ کے ساتھ جلے بھی کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے دودھ میں گھر شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ہتم ہوتا ہے اجوائن استعمال کرنے والا بندہ ہمیشہ اجوان رہتا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت آئیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے کھانے کے بعد مسواہ کر لیا کرو کبھی بدحضمی نہیں ہوگی اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لیا کرو پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹماتر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہوتا ہے زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے ایک چھٹکی کالا نمک نہار مچکنے سے دل کا دوڑا نہیں پڑتا دل کمزور ہو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے مطلی کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر گھر میں سونف کا پودا ہو گھر میں سامپ نہیں آتے جس گھر میں ہر گوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی کیکڑ کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ہتم ہوتی ہے جس گھر میں نیم کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی سفیدے کے پتے چبانے سے آپ کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا سو سال تک تاندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں پھل سبزیاں زیادہ استعمال کریں اگر نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت ایک چھٹکی ہشخاص ڈال دیں دودھ چینی پتی ڈال کر چائے بنائیں ایک چھٹکی ہشخاص ڈال کر اُبالیں چھان کر پی لیں نزلہ زکام ہتم ہو جائے گا روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی علاچی کھالو روٹی جلدی حضب ہو جائے گی پھل کھانے سے قبل نیمبو کا رس ایک کترہ پیل اور پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو زتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں راکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دو مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں کی جلد کو غزائیت ملتی ہے زہم کی سوجن کو دور کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں حلدی شامل کر کر زہم پر لگائیں زہم کی سوجن دور ہو جائے گی انار کے پھولوں کا پانی نچور کا ناک میں ڈالے اس سے نقصیر آنا باندھ ہو جائے گی روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے دور رکھتا ہے رات کو سونے سے پہلے کھجور کھانے سے آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے چکندر کے پتوں کو اُبال کر اس کے پانی سے سار دونے سے سار کی ہشکی ہتم ہو جاتی ہے اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے سجدے کو لمبا کیا کریں جن لوگوں پر مٹاپا آجے روزانہ دہی کی اندر دالچینی ملا کر کھا لے چاند دینوں میں مٹاپا کام ہو جائے گا اگر آپ کے سر کے بال جڑتے ہیں اُبلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سار کے بالوں کو دولے بال گرنا باندھ ہو جائیں گے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی پیٹ بھار کر کھانا نہ کھائیں گلاس میں گھرم پانی لے کر دو انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں اس پانی کو بالوں کو اچھی طرح تار کار کے سار کی ہلکی ہلکی مالش کریں باقی پانی سے بال تار کریں اس پانی کی جلد کو ہوب لگائیں ایک گھنٹے بعد سار دولیں اسے آپ کے بال نرم ملائم ہو جائیں گے اگر کسی بندے پر تضاب گر جائے سب سے پہلے جتنا ہو سکے متاثرہ جگہ پر دودھ ڈالیں جب تک دودھ پھٹنا ہتم نہ ہو جائے دودھ ڈالتے رہے جتنا زیادہ ڈالا جائے گا اتنا ہمریز کے لیے فائدہ مند ہے اگر آواز بیٹھ جائے سونف کے دانے چوس لیں گلہ اسی وقت کھول جائے گا نیند میں ہراتے آنے کا مسئلہ ہو سرسو کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈال لیں جھوڑوں کے درد کے لیے متھی دانے کا استعمال مفید ہے اگر آپ کے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں ناشتے میں ابلہ ہوا انڈا ضرور کھایا کریں مچھلی کھانے سے جسم میں ہون نہیں جمتا زتون کے تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سمات بہتر ہوتی ہے آنکھوں کی بنائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے جھوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت مفید دعا ہے دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دے ہے اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو متھی کے دانے کا استعمال کرے اس سے آئرن کی کمی دور ہو جائے گی کان میں درد ہو رات کو کان کے اندر لسن کا ایک دانہ راک کر سو جاؤ صبح تک درد ہتم ہو جائے گا کانے کے پوری بات سو جانے سے اچھا ہے کہ بکھے سو جاؤ بکھا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ منت ثابت ہوگا ایک گلاس پانی پینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چاولوں کے اندر دودھ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے جامن کے پتے چبانے سے گلہ حراب نہیں ہوتا سار میں تیلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں دماغ تیز ہو جاتا ہے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے زیادہ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچے سیپ پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے لکڑے کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے پیاز کی چھٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوگا نہار ملسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں جو حلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑاپا جلدی آتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دسترحان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے پانی پینے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہئے اس سے گردوں میں پانی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے جن کی پل کے گنی ہو وہ ذہین ترین ہوتی ہیں زیادہ کالالباس پہنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے میتھی دانا ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اگر آپ اپنے دماغ کو طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں پان کے پتے چبایا کرے اس سے دماغ کھول جاتا ہے وہ ہواتین جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے انہیں چاہئے کاجو کا مسلسل استعمال کریں بندگوبی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے کیلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی کلونجی کے بری کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں وزن کم اور پیٹ کو نارمل کرنا ہے تو لیمبو کا ارکھ ہس بے ضرورت اور کلونجی ساٹھ گرام لیں شیشے کی پیالی میں کلونجی را کر اتنا ارکھ ڈالے کے کلونجی ڈوب جائے پھر ڈام دیں خوشک ہونے پر پوگڈر کی شکل میں زفوف بنائیں کسی بھی چیز میں محفوظ کار لیں روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں ساتھ مٹی چیزوں سے پرحیز کریں دیکھئے گا ہفتے میں دس کلو وزن کم ہو جائے گا جامن کھانے سے پشاپ کی نالی میں انفیکشن پیدا ہونے والے بکٹیریا ہتم ہو جاتی ہیں نہار مو اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھاؤ دل کے امراض میں افاقہ ہوگا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی زتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں تیلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دودھ میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے روزانہ ایک کھیرہ کھانے سے انسان کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شہت لیمبو اور زیرے کو آپ اس میں مکس کر کے نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار مو پینے سے پیٹ کی چڑھ بھی ہتم ہو جاتی ہے پشاب بار بار تنگ کرتا ہو سبسلہچی کے ساتھ آخروٹ کھاؤ بار بار پشاب آنا رک جائے گا مسانے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اگر سرسو کے تیل میں نمک شامل کر کے دانت صاف کیے جائے دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے اگر کسی کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو جب بینہائے نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لے بلیڈ پریشر نارمل ہو جائے گا تیزی سے اپنے جسم کی چڑھوی کو کم کرنا چاہتے ہیں رات کو ایک گلاس نیم گرم پانی پیئیں ادرک والی سبس چائے اور دو دانے متر چبائیں پانی میں ناریل کے تیل کے چاند کترے اور نیم کے پتے ڈال کر نہالو بڑے بھی ہو جو جسم میں کسی قسم کی ہارش نہیں ہوگی مو پر جڑیوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں نیمبو کے چاند کترے ڈال کر چہرے پل گائے تین دن میں چہرہ جڑیوں سے صاف ہو جائے گا اونٹنی کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے پھولے ہوئے مسوروں پر نمک میں سرسوں کا تھیل ملا کر مسوروں پر مساج کرو مسورے ٹھیک ہو جائیں گے جوان رہنا چاہتے ہو تھنڈا پانی پینہ چھوڑ دو نیم کے سوکے پتھوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر باگ جاتے ہیں چنے کی دال میں قدو ملا کر پکایا کرے یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کھانے کے پوری باد نہانا صحت کے لیے نقصان دے ہے جسم میں پانی کی کمی پیدا کرنے والی غزائیں تھلی ہوئی اشیا کولڈ رنگز اور موپلی دہیں کھایا گرے میدہ کپی حراب نہیں ہوگا بکڑے کا گوش کھاؤ ہڑیا کمزور نہیں ہوں گی بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے دن میں صرف دو کیرے کھانے سے مٹاپہ تیزی سے کم ہونے لگتا ہے توڑی کھانے سے بہار جلدی اتر جاتا ہے نہانے کے بعد سبز چائے پیل بدن کبھی کمزور نہیں ہوگا زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد حراب ہوتی ہے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے اس موسم میں کچھل اسی کا استعمال انسان کے میدے کو تاندرست بنا دیتا ہے گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے ناغ پر سرسو کا تیل مسلو آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا اور پیٹ ایسے کم ہو جائے گا جیسے جادو ہو جائے ناغنوں پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں بڑاپہ جلدی نہیں آتا جو عورتیں زیادہ بیٹی رہتی ہیں ان کو کبز اور بواسیل کا مسئلہ ہو جاتا ہے ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو جسم کی خوبصورتی بار جائے گی رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑی نہیں ہوگی گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے نہار مو رنگ برنگ پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو گوشت کا شوربہ پیلو زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا مٹاپہ ہتم کرنے کے لیے ایک قدر لیمبو پانی میں نچور کر پیلے جسم کی چربی پیگلتی ہے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا بھی فائدہ مند ہے رات کے وقت کھانے کے بعد کلونجی پانی کے ساتھ کھا لی جائے سلات کا باکسرہ طور پر استعمال کیا جائے وزن بہت تیزی سے کام ہو جائے گا بدن میں سستی پیدا ہو جائے بدن پر سرسو کے تیل کی مالش کرنی چاہیے گنے کا جوس پینے سے میدے کا درد نہیں ہوتا اگر تمہارا جسم ہر وقت تھنڈا رہتا ہے تو جسم میں ہون کی کمی کی علامت ہے چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ادرک کو پانی میں اپال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ہتم ہو جاتا ہے املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے زیادہ ٹھڑڈا پانی پینے سے دل کی نسے کمزور ہوتی ہیں جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں نمکین پانی پینے سے اسی سال تک جگر حراب نہیں ہوتا تو پہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا اگر نیند کی گولی کھاؤگے آپ کو ہارڈ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تا کہ آپ کے گردے کبھی حراب نہ ہوں اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بیر کا دودھ استعمال کیا کریں بلیڈ پریشر میں کھیرہ زیادہ سے زیادہ کھانے سے ہفاقہ ہوتا ہے گردے کے درد سے بھی نجات کا باعث بنتا ہے کھیرے کے بیچ پشاپ کے مراز کو دور کرنے میں ماون ہے سرک گوشت کے اطراف چربی کھانے سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے فاسٹ کرنگ کے زیادہ استعمال سے اساب ڈیلے ہوتے ہیں کچھا پیاس کھانے سے بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے کیلہ کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مات لگاؤ ورنہ بینائی کم ہو جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی شخص قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تضابیت اور بدحضبی نہیں ہوتی لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے اس سے مسوروں یا دانتوں کا انفیکشن بھی نہیں ہوتا بدن سے بدبو نہیں چاہتی پانی کے اندر اڑکے گلاب شامل کر کے نہا آلو میتھی کا دانہ چکنے سے چونگنے کی حصت بہتر پناتا ہے آڑو پیاس کو ہتم کرتا ہے اس کے علاوہ جگر کو قوت دیتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے سبز مرچ کھاؤ نظر کی کمزوری دور ہوگی ناشتے میں ڈبروٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتل لوگ موٹے ہو جاتے ہیں جب مسئلے ہتم نہ ہو رہے ہوں حل کرنے کے لئے صرف استغفار اور درود پاک کو تھام لیں اللہ ہر چیز سے نوازتا ہے بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہو تین بار کھانے سے ہتم ہو جائے گا جس کو پشاب کے بعد کترے آتے ہوں پونے ہوئے چنوں کو کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھائیں کترے آنا باندھ ہو جائیں گے جس شخص کے مو سے بدبو آتی ہو کم از کم تین لٹر پانی پورے دین میں پیئے اس سے مو سے بدبو نہیں آئے گی پٹھوں کا کچاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا گائیں کا حالس گی چند کترے لے کر ہلکے ہاتھ سے مو کے تعلق پر مساج کریں پھر ایک منٹ کے لئے کن پٹیوں پر مساج کریں ناف میں بھی گی لگائیں یہ داش تیز بچوں کا حافظہ لا جواب زبردست نین ٹینشن ڈپریشن کا یقینی علاج ہے یہ ٹوٹکا ازمودہ ہے چند دنوں میں ہی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا گندم کا آٹا ایک پیالی بیسن تین پیالی ہڑا دنیا ایک گٹھی سورخ مرس زیرا آدھا چمچ پیاز ایک عدد سارے مسالوں کو بیسن میں ملا کر ہسبے ضرورت پانی شامل کر کے آٹا گوند لے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر روٹیاں پکا لیں دیسی گی سے چوپر کر صبح ناشتے میں ہسبے طبیعت استعمال کریں چاند دن چاند ہفتے چاند مہینے استعمال کریں یہ روٹی میدے جگر آنتوں کی حرابی کالے جرگان شگر کا مرز کا شافی علاج ہے جلد کے بگرے ہوئے امراض برز اور پھل بیڑی میں بھی مفیت ہے مرگی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے دن میں صرف دو کیرے کھانے سے وزن تیزی سے کام ہوگا نہانے کے بعد پانی پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ہواب میں بکری نظر آئے چان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی مصری کھانے سے یہ داش تیز ہوتی ہے اس موسم میں کچھ لسی کا استعمال کرنے سے انسان کا میدہ تاندرست رہتا ہے کریلے کی سبزی کھاؤں صحت مند رہو گے شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے ماں باپ کی حدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے ایک کھانے کا چمچ لیمبو اور ایک کھانے کا چمچ ٹوماتر کا جوس لیں دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں اس سے آپ کے جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی حالی پیٹ انجیر کھانے سے ہون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے حالی پیٹ بادام کھانے سے سکین اچھی ہوتی ہے کمزوری دور ہوتی ہے گوڑ اور چنے کا روزانہ استعمال کرنے سے دل کے مطلق مسائل ٹھیک ہو جاتی ہیں حالی پیٹ پستہ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے ہواتین میں ہون میں ہیمو گلوبن کی کمی ہو جائے ہواتین روزانہ گوڑ اور چنے کا استعمال کریں حالی پیٹ اخرود کھانے سے بال صحت مند ہوتے ہیں دہی اور چائے دونوں میں تضابیت برپور غزائی ہیں جس کے پاس یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو حازمے کے نظام کو سست کرتی ہیں جو عورتیں پائل پہنے پسند کرتی ہیں ایسی عورت شوخ اور چنچل مزاج ہوتی ہے جس عورت کے ہستے ہوئے ڈیمپل پڑتے ہیں ایسی عورت دل کی نارم ہوتی ہے اور ہر کسی کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے ایسی عورتوں کی شادی ان کی پسند کی ہوتی ہے پچاس کرام سرسو کا تیل نے اس میں دو ٹکی کفور شامل کار کے دوپ میں راکھ دے اس سے پاؤں کے طلبوں کی مساد کرے پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا ایک پاؤ چنے ایک پاؤ جوب اور ایک پاؤ بادام دونوں کو مکس کار کے کوٹلے صبح فجر اور اثر کے وقت کھائیں دس دن میں شگر معمول پر آ جائے گی گنے کا جوس پینے سے حازمہ ٹھیک ہوتا ہے جو بندہ کھانے کے بعد گھر کا استعمال کرتا ہے اس کا حازمہ اور میدہ کبھی حراب نہیں ہوتا گھر کھانے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دبے کیل محاصر دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بدن میں کمزوری محسوس ہو دودھ میں خجور پکا کر کھا لے اور دودھ پی لے بڑی علاچی کا تیل استعمال کرنے سے بال گنے لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں سوتے وقت سار کے نیچے زیادہ تکیہ رکھ لینا بہتر ثابت ہوتا ہے سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے بلگم گلے میں جمع ہو رہا ہے شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے دانت ہل رہا ہے دانت پر بڑک اور کالی مرچ کا ٹکڑا رکھ دیں کچھ دیر کے لیے رکھیں دانت کا درد غائب ہو جائے گا جلد پر نمکہ مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے بے رونکی ہتم ہو جاتی ہے جلد نرم ملائم ہوتی ہے اور حبصورت ہو جاتی ہے نہار مدود کے ساتھ سیپ کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اگر بال زیادہ جرتے ہیں سار کی رگوں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر دہی میں شامل کر کے بالوں میں لگائیں اس سے بال جڑنا رک جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اگر سوتے وقت مو کھول کر سونا سانس لینا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ناکی اگھدود بند ہوتی ہے رات کے کھانے کے بعد تین علاچی صرف دو کپ پانی میں اُبال کر پی لیں یہ مجرب نسخہ ہے اگر آپ کا گلہ بیٹ جائے ایک لاس پانی میں دو چمچ سونف ڈالیں دالچینی ڈال کر شامل کریں اس کعوے کو دن میں دو سے تین بار استعمال کریں افاقہ ہوگا ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں پھر دو لیں دودھ کی بلائی سے مساج کریں ہونٹ گلابی ہو جائیں گے جل کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی جسم پر ضرور بھائیں زیادہ تھنڈے پانی کے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے جوتا چمرے کا استعمال کیا کریں جوتا پہنے سے نظر تیز ہوتی ہے اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں ہر کھانے کے بعد کورلی کریں صبح شام مسواہ کی عادت اپنائیں اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں کچھا دودھ پیا کریں یہ ہڈیوں مضبوط کرنے میں فائدہ مند ہے گائیں کا دودھ پیا کریں گائیں کا دودھ حافظے کو مضبوط کرتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے امرود پر تھوڑی سی اجوائیں لگا کر کھاؤ سار گومنا آنکھوں کے آگے ہندیرہ آنا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے احلاق کی قدر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی حوش احلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے احلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں جلدی بڑاپا لانے والی چاند عداد ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت دوسرے لوگوں سے آنا اور زید رکھنا اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا کام نہ کرنا ہر وقت سوچتے رہنا کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا دندلہ نظر آتا ہو زتون کا دھیل کانوں میں ڈالو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی بکرے کا گوشت کھانے سے بڑا بھی جوان ہو جائے گا ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا ہون حرکت میں آ جاتا ہے اونٹ کی چربی کھاؤ ہڑیاں مضبوط ہوں گی اونٹ کا گوشت کھاؤ جسم کو طاقت ملے گی کچھی روٹی میدے میں زہم پیدا کرتی ہے روزانہ دودھ پینے سے انسان کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے صورت سب سے پہلے جبان میں نکلتا ہے اپنے نہانے والے پانی میں لیمبون چور کر نہانے سے آپ کی جلد خوبصورت اور چمکدار نظر آئے گی جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں بھی مفید ہے روزانہ ہڑی چٹنک بنا کر کھائیں چہرے کی جوریاں ہتم ہو جائیں گی ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی طویل فاصلے پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے امرود کھاؤ اصابی تناو میں کمی آئے گی اسم گول روزانہ کھانے سے میدے کی تضابیت ہتم ہو جاتی ہے دودھ میں زتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر آتی ہے کلونجی کو پیس کر دودھ میں پکا کر ہلکا سا گرم ہو رات کو سونے سے پہلے چہرے پر مالش کریں رات کو مکھن لگانے سے جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے سبت سیب کھانے سے پلیٹ کینسر نہیں ہوتا عام کھانے سے دل کی نالی کھول جاتی ہے گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے اگر دل کی درکن اچانک تیز ہو جائے نہ ہارم پیاز اور شہد ملا کر کھا لو چینی کے بعد گر چکھنے سے شگر نہیں ہوتی جس گھر میں فضول ہرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی دنگی آتی ہے حلدی بڑے چیڑے کو جوان کرتی ہے چار کھیرے کا چھلکا کاٹ کر گھر کے کونوں میں رکھ دینے سے لال بیک نظر نہیں آئیں گے خجور کی گھٹلی چاٹو دانت کا کیرہ گائب ہو جائے گا ایک ہربوزے کا چھلکا پانی میں اوبال کر شکر ملا کر گردے والے مریض کو پلایا جائے پتری ہاری چھو جاتی ہے جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ